حالی میں آپ نے تمام سوشل میڈیا سائٹس پر ایک خبر گردش کرتی سنی ہوگی کہ ترکی کے صدر تیب اردگان کو زہر دے کر جان سے مارنے کی کوشش کی گئی ہے اور اس وقت وہ زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہے ہیں اگر دوسری طرف دیکھا جائے تو ترکی کا معایدہ لوزان بھی ختم ہونے جا رہا ہے اب سوال یہ گردش کر رہا ہے کہ کیا واقعی ترکی کو ترقی کرنے سے روکنے کے لیے تیب اردگان کو زہر دے کر جان سے مارنے کی کوشش کی گئی ہے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا مگر ویڈیو کی جانے مزید آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے اتنی سی گزارش ہے کہ اگر آپ ابھی تک ہمارے چینل پر نئے ہیں اور آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے چینل سبسکرائب کر دیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز آپ تک باقاعدگی کے ساتھ پہنچتی رہیں تو دوستو حالی میں یہ خبر ہر طرف گردش کرتی نظر آ رہی ہے کہ ترکی کے پریزیڈنٹ تیب اردگان کو زہر دے کر جان سے مارنے کی کوشش کی گئی ہے جیسے ہی یہ خبر سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی تو پورے کے پورے سوشل میڈیا پر ایک حلچل مچ گئی آپ کو بتاتے چلیں کہ ٹویجر کے کچھ ویریفائیڈ اکاؤنٹس ہیں جن میں یہ کہا گیا ہے کہ ترکی کے صدر روس کے صدر سے ملاقات کی غرض سے رشیہ گئے تھے اور اس ملاقات کے بعد اچانک سے ان کی طبیعت بگڑنے لگ پڑی اور جب تحقیق کی گئی تو بعد میں پتہ چلا کہ تیب اردگان کو زہر دیا گیا ہے اس کے برعکس دوسری طرف ایک اور ویریفائیڈ ٹویٹر اکاؤنٹ پر یہ بات واضح الفاظ میں سننے میں آئی ہے کہ تیب اردگان کو زہر نہیں دیا گیا بلکہ انہیں ہارٹ اٹیک آیا ہے جس سے ان کی طبیعت کافی ناساز ہے اور ترکی کے صدر کو زہر دینے کی سوشل میریہ پر ساری خبریں بلکل جھوٹی ہیں دوستو آپ کو یہاں سب سے اہم بات یہ بھی بتاتے چلیں کہ روس اس وقت ترکی کے خلاف بلکل بھی نہیں ہے اور سب سے بڑی بات روس اپنے تیار کیے گئے اہم میزائل بھی ترکی کو ہی ایکسپورٹ کرتا ہے اگر روس ترکی کے خلاف ہوتا تو پھر ہم یہ کہہ سکتے تھے کہ روس کی جانب سے تیب اردگان کو شاید زہر دیا گیا ہو اس وقت تیب اردگان کو زہر دیا گیا ہے یا نہیں تیب اردگان کو ہارٹ اٹیک آیا ہے یا نہیں یہاں ایک بات کنفرم ہے کہ تیب اردگان کو اس وقت کئی شیطانی طاقتیں ختم کرنا چاہتی ہیں اور اس کی سب سے بڑی بجا ترکی کا سو سالہ معایدہ لوزان کا ختم ہونا ہے اس وقت جو جو ممالک ترکی کے خلاف ہیں یا اندری اندر سے اس ملک یا اس ملک کے صدر سے نفرت کرتے ہیں وہ ہرگز یہ نہیں چاہتے کہ ترکی پہلے سے زیادہ ترقی کرے یا معایدہ لوزان ختم ہونے کے بعد ایک بار پھر سے اس معایدے میں لگائے گئی پابندیوں سے جان چھڑوا کر ایک آزاد ملک کی حیثیت سے ابریں اس لیے ہم یہ بات بھی کہہ سکتے ہیں کہ جو مخالفین ممالک ہیں ان کی جانب سے ترکی کے صدر طیب اردگان کو شاید زہر دے کر مارنے کی کوشش کی گئی ہو تاکہ معایدہ لوزان ختم ہونے کے بعد ترکی کبھی بھی ترقی نہ کر سکے اور اپنے لیے کسی قسم کا کوئی سٹینڈ نہ لے سکے کیونکہ یہ بات کنفرم ہے کہ یہ سو سالہ معایدہ ختم ہونے کے بعد ترکی کافی تیزی کے ساتھ ترقی کی جانب بڑھے گا اس لیے اس وقت جو جو شیطانی طاقتیں موجود ہیں وہ بلکل بھی نہیں چاہتیں کہ یہ معایدہ لوزان ختم ہونے کے بعد ترکی اپنے معاشی لحالات کو پہلے سے بھی زیادہ بہتر کر سکے اس لیے ترکی کے مخالفین کی یہ پوری کوشش ہے کہ وہ یہ سو سالہ معایدہ ختم ہونے سے پہلے ہی ترکی کے صدر کو یا تو کسی طرح سے اس دنیا سے رخصت کر دیں یا پھر وہ ترکی کو کسی بھی طرح یہ معایدہ ختم ہونے کے بعد رونما ہونے والی تبدیلیوں سے رو سکیں ناظرین اگر آپ معایدہ لوزان کے بارے میں زیادہ نہیں جانتے تو آپ کو بتاتے چلیں کہ معایدہ لوزان چوبیس جولائی سن انیس سو تئیس کو سویچزر لینڈ کے ایک شہر لوزان میں پہلے جنگ عظیم کے اتحادیوں اور ترکی کے درمیان تیہ پایا تھا دراصل یہ معایدہ لوزان نامی شہر میں تیہ پایا گیا اس لیے اسے معایدہ لوزان کا نام دیا گیا یہ ایک سو سالہ معایدہ تھا جس نے پورے ترکی کو زنجیروں سے جکر دیا کیونکہ اس معایدے میں ترک ممالک پر بے شمار ظالمانہ پابندیاں آید کر دی گئی تھی اس معایدے کے تحت ترکی سے خلافت عثمانیہ کو ختم کر دیا گیا یہاں تک کہ سلطان کو ان کے خاندان سمیت ترکی سے باہر نکال دیا گیا اور اس معایدے کے تحت ترکی میں اسلام پر بھی پابندی آید کر کے عربی زبان بولنے پر بھی پابندی آید کر دی گئی یہاں تک کہ ترکی میں عربی زبان میں آزان دینے پر بھی سختی سے منع کر دیا گیا آپ یہ جان کر حیران رہ جائیں گے کہ اس معایدے میں یہ بھی تیہ پایا تھا کہ ترکی اپنی سرزمین سے پٹرول جیسے زخائر ڈرل نہیں کرے گا حتیٰ کہ ترکی اپنے سمندروں سے گزرنے والے کسی بھی بحری جہاز سے کسی بھی قسم کا کوئی ٹیکس وصول نہیں کرے گا لیکن اب سن دوہزار تیس میں یہ سو سالہ معایدہ لوزان اپنے اختتام کو پہنچنے لگا ہے یعنی سن دوہزار تیس میں معایدہ لوزان کی مدت ختم ہونے والی ہے لہٰذا اس معایدے کے بعد ترکی سے تمام تر پابندیاں ہٹا دی جائیں گی اور ترکی کو ظالمانہ پابندیوں کی زنجیروں سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آزاد کر دیا جائے گا اور پھر امید کی جا رہی ہے کہ اس معایدے کے ختم ہونے کے بعد ایک بار پھر سے ترکی میں سلطنت عثمانیہ کا دور آ جائے گا اس ملک میں صرف اور صرف اسلام کا بول بالا ہوگا اور پھر یہ ملک پہلے سے بھی زیادہ کافی تیزی کے ساتھ ترکی کی جانب بڑھنے لگے گا آپ کو بتاتے چلے کہ ترکی کے صدر یعنی طیب اردگان نے اپنے اقتدار میں آنے کے بعد اور اس سو سالہ معایدے کے تحت لگائے گی پابندیوں کو مدنظر رکھتے ہوئے ترکی میں بے شمار ترکیاتی کاموں کو سراہ اپنے اقتدار میں انہوں نے بے شمار ایسے کام سر انجام دیئے جس سے ترکی کی معیشت کو اور پورے ترک ممالک کی عوام کو کافی فائدہ پہنچا اور اب یہ معایدہ ختم ہونے والا ہے اسی وجہ سے طیب اردگان اپنی ہر کانفرنس میں یہ بات واضح بیان کرتے ہیں کہ سن دوہزار تئیس کے بعد ترکی پہلے جیسا بالکل بھی نہیں رہے گا یعنی ان کے کہنے کا مطلب صاف صاف یہ ہے کہ اس سو سالہ معایدے کے ختم ہونے کے بعد ترکی کافی تیزی سے ترکی کی جانب گامزن ہوگا اس معایدے کے ختم ہونے سے ترکی کو سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ ترکی اپنی سرزمین سے بغیر کسی پابندی کے پیٹرول نکال سکے گا جس سے ترکی کی معیشت پر اچھا خاصا فرق پڑے گا اس معایدے کے ختم ہونے کے بعد ترکی اپنے راستے سے گزرنے والے ہر بحری جہاز سے ٹیکس وصول کرے گا اس کے علاوہ ان کا کہنا تھا کہ ترکی میں بے شمار تبدیلی اور انماع ہوتی دکھائی دیں گی اور ان تبدیلیوں کو وہ اپنی کئی کانفرنسز میں کافی خوشی کے سیاد بیان کرتے بھی نظر آئے ہیں جبکہ یہ بات ترک مخالفین ممالک کو بلکل بھی حضم نہیں ہو رہے ترکی کے مخالفین اور دشمن یہ بلکل بھی نہیں چاہتے کہ معایدہ لوزان ختم ہونے کے بعد ترکی اپنے ملک میں تبدیلیاں لا کر اپنے ملک کی معیشت کو مزید بہتری کی طرف لے جا سکے اس لیے اس وقت دنیا کے کئی مخالفین ممالک ترکی اور ترکی کے صدر اردگان کے دشمن بنے بیٹھے ہیں یہاں تک کہ اس معایدہ کے ختم ہونے سے پہلے ہی ترکی کے صدر کو زہر دے کر مارنے کی کوشش بھی کی گئی تاکہ ترکی یہ معایدہ ختم ہونے کے بعد کسی قسم کا کوئی سٹینڈ نہ لے سکے اور ترکی کی راہ پر آگے نہ چل سکے لیکن ترکی کے صدر طیب اردگان اپنے دشمنوں کی ان سازشوں کو بلکل بھی کامیاب نہیں ہونے دیں گے کیونکہ ترکی نے اس معایدہ کی مدد ختم ہونے کا کافی بے سبری سے انتظار کیا ہے اس لیے ترکی شیطانی طاقتوں کی چالوں کو کبھی کامیاب نہیں ہونے دے گا اور اس معایدے کے ختم ہونے کے بعد پہلے سے بھی کئی گنا زیادہ تیزی سے ترکی کی جانب بڑھنے لگے گا جی تو دوستو ہمیں پوری امید ہے کہ ہماری آج کی ویڈیو بھی آپ کے لیے کافی حد تک معلومات کا باعث بنی ہوگی